اسلام علیکم معزز خوادین اوزاد علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور وی لاغ لے کر اس وی لاغ میں ایک تہل کا خیز کرپشن کی کہانی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور یہ کرپشن ہے مریم اورنزیب کی اس مبینہ کرپشن کی تفصیل شائع کی ہے دسکوپ میں یہ ہے جی دسکوپ کی یہ خبر جس میں دسکوپ کا یہ کہنا ہے کہ مریم اورنزیب جو کہ فیڈل انفرمیشن منسٹر بھی رہی ہیں جب شہباز شریف صاحب کا یہ پہلا دور تھا 18 ماہ کا ایز پرائیم منسٹر اور اب یہ مریم نواز کے ساتھ ہوتی ہیں سائے کی طرح اور ان کی بڑی خاص خاتون ہے یہ پنجاب اسیملی میں بھی ان کی کرسی بلکل ان کے ساتھ ہوتی ہے چارج انفرمیشن منسٹری کا دیا تو پنجاب میں عظمہ بخاری کو ہے لیکن لگتا ہے کہ سارا کچھ کنٹرول مریم اورنزیب بھی کر رہی ہیں اور مریم اورنزیب کو جو خاص طور پر قومی اسیملی سے پنجاب اسیملی ملایا گیا ہے اس کا ایک پورا بیک گراؤنٹ ہے اور وہ بیک گراؤنٹ یہ ہے کہ ان کو یہاں پر کھلی فیلڈ ملے ان کو اوپن گراؤنڈ ملے جو چاہیں کریں ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور آہستہ آہستہ مال بناتے رہیں دسکوپ کا یہ کہنا ہے کہ مریم اورنزیب نے پندرہ کروڑ اوپے کے اشتیارات جی ہاں پندرہ کروڑ اوپے کے اشتیارات دیئے ہیں ماہ رمضان میں پسند کمپنیز تو ہو سکتی ہیں کہ جی ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بہت اچھا ہے لیکن ہر چیز کا ایک طریقے کار ہوتا ہے جب بھی سرکاری فنڈ سے کچھ بھی ریلیز کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ پروٹوکالز ہیں ان پروٹوکالز کو فالو کرنا پڑتا ہے اب مریم اورنزیب نے یہ جو رمضان میں آپ نے دیکھا تھا کہ میڈم چیف منسٹر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ جی ہم غریبوں کا عام آدمی کا خیال رکھتے ہوئے رمضان نگبان پیکج کا نام رکھا انہوں نے کہا جی ہم یہ لے کر آ رہے ہیں لوگوں کو ان کے گھر کے دروازے پر یہ پیکج ملے گا اور ان کی جو ماہ رمضان کی ضروریات ہیں وہ اس سے پورا ہو جائیں گی تو یہ جب انہوں نے پیکج لانچ کیا تھا رمضان نگبان تو اس وقت پرویز رشید صاحب ساتھ تھے اور پریس کانفرنس میں انہوں نے خوب ڈیکوریٹ کر کے ایک دائیں طرف تھیلہ رکھاوا تھا ایک بائیں طرف تھیلہ رکھاوا تھا اور پھر انہوں نے وہ پریس کانفرنس کی اور جو کہ ظاہری بات ہے پولٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے زیادہ زیادہ لوگوں میں کسی دریقے سے بس وہ ایجسٹ کر جائیں اور لوگوں کو پسند آنا شروع ہو جائیں اور لوگ کہیں کہ بھلے یہ فارم فورٹی سیون کے ذریعے چیف منسٹر بنی ہیں لیکن ہمیں یہ پسند ہیں یہ ان کا اصل مقصد ہے تو یہ جو رمضان نے گبغان پیکش تھا یہ سرکاری جیب سے اس پر خرچہ ہوا یہ کوئی تشیر تو ہو رہی تھی مریم نواز کی اور ان کے والد صاحب کی نواز شریف صاحب کی کیونکہ نواز شریف صاحب کی اس کے اوپر تصویر چیپی گئی تھی تو یہ مشہوری ان کی تھی لیکن پیسہ جو تھا وہ سرکاری غلے سے سرکاری خزانے سے جا رہا تھا تو یہ پندرہ کروڑ روپے کی اماؤنٹ تھی جو کہ دی گئی اب یہ پندرہ کروڑ روپے کی جو اماؤنٹ ہے یہ دی گئی پندرہ مارچ سے بائیس مارچ کے درمیان اور جیسے کہ میں نے کہا کہ جی کچھ جو رولز ان ریگولیشنز ہیں یہ جو پروٹوکالز ہیں جو طریقے کار ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے لیکن اس میں بظاہر وہ فالو نہیں کیے گئے اچھا یہ معاملہ جو ہے یہ ڈیریکٹریٹ جینرل آف پبلک ریلیشنز یعنی کہ ڈی جی پی آر پنجاب ان کو ان کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا بلکل کوئی خبر نہیں تھی انہیں کہ کیا کوئی اس طرح کی اشتہارات دیے گئے ہیں سرکاری فنڈ سے دیے گئے ہیں کیا اپروول لی گئی کیسے لی گئی کوئی ویٹنگ بھی ہوتی رہا یعنی کہ کمپنی کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی کمپنی کیا اس کو اشتہار دیا جا سکتا یا نہیں دیا جا سکتا لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا اور جو ڈی جی پی آر پنجاب ہیں ان کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے تھا ان کے ذریعے ان تمام چیزوں کو ہونا تھا لیکن ان کے ذریعے یہ ہوا ہی نہیں تو یہ ایک چینل سیون پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی ہے جس کے گروپ چیئرمن ہیں جواد ہمائیوں صاحب جب انہوں نے رابطہ کیا ڈی جی پی آر سے اور ڈی جی پی آر کے دو لوگ ہیں ایک تو سیکٹری انفرمیشن ہیں دانیال گلانی صاحب اور اس کے علاوہ خاتون ہیں ربینہ افزل خان جو ڈی جی پی آر ہیں ان دونوں سے جب انہوں نے رابطہ کیا تو رابطہ کرنے پر پتہ یہ چلا کہ جی یہ ان کو تب جا کر یہ ہے ربینہ صاحبہ کو اور دانیال صاحب کو تب جا کر پتہ چلا کہ ایسی کوئی اشتہاری مہم بھی ہماری طرف سے چینل سیون کو دی گئی ہے تو یہ جو اس کے چیئرمن ہیں گروپ چیئرمن جواد ہمائیوں صاحب انہوں نے ان سے رابطہ کیا کہ جی ہماری جو پیمنٹس ہیں وہ پیمنٹس ہمیں دیں جو ہماری پیمنٹس بنتی ہیں اور ہم نے اشتہارات چلائیں خیر وہ حیران رہ گئے انہوں نے کہا جی یہ پیمنٹس آپ کی کب ہوئی ہیں کیسے ہوئی ہیں لیکن ہم ان پیمنٹس کو نہیں کر سکتے بکوز اس کو پروپر چینل کے ذریعے پروسس نہیں کیا گیا اور ان کی بلکل ٹھیک بات تھی مطلب ہر سرکاری افسر کرپٹ نہیں ہوتا ہے اگر ہم یہ سمجھیں یا یہ ہمارے سیاستدان یہ سمجھیں کہ جی جتنے بھی سرکاری افسران ہیں ان کو کچھ ان کا پرسنٹیج دے دو تو وہ خاموش ہو جائیں گے اور وہ بولیں گے نہیں بلکہ اس کا حصہ بن جائیں گے تو ایسا نہیں ہے ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا بڑے بڑے ٹیڈ آنس لوگ بھی کام کر رہے ہیں ہمارے سرکاری دفتروں میں اس کے بعد جی بات جب یہ آگے بڑی تو مری مورنزیب صاحبہ نے کیونکہ جب انہیں پتا چلا ان ہمائیوں صاحب کی طرف سے بتایا گیا کہ میڈم مری مورنزیب آپ نے ہمیں یہ پندرہ کروڑ پے کے اشتہارات دیے اور وہ تو ہمیں یہ پیمنٹ ریلیز نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پراپر چینل فالوئی نہیں ہوا تو اس پر میڈم مری مورنزیب میڈم چیف منسٹر نا تو پھر مری مورنزیب کو بھی میڈم کہنا ہوگا میڈم اور مری مورنزیب نے اس پر بڑی نرازگی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ یہ تو عید الفطر سے پہلے پیمنٹ کریں اور ہر صورت میں یہ پیمنٹ کریں لیکن بارحال وہ نہیں ہو سکا انہوں نے پریشر تو بہت ڈالا دباؤ بہت ڈالا کہ یہ عید الفطر کی چھوٹیوں سے پہلے ہو جائے لیکن یہ ممکن نہیں تھا پھر انہوں نے ایویڈنس مانگی یعنی کہ کس نے ایویڈنس مانگی ڈی جی پی آر والوں نے روبینا صاحبہ نے دانیال صاحب نے ایویڈنس مانگی کہ ہمیں کو ثبوت تو دینے ہے کہ اشتہارات چلے بھی ہیں یا نہیں چلے مطلب آپ آگے ہیں پندرہ کروڑ پے کی پیمنٹ مانگ رہے ہیں آپ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ اشتہارات دیے گئے ہیں اور ہم نے یہ اشتہار چلانا ہے اچھا بنایا بھی اشتہار بہر بہر سے ہی گیا تھا وہ انہوں نے بھی اپنے کی پرائیویٹ پروڈکشن کرا لی ہو گئی اور کرا کر تو ایسی دیدہ دلیری ماری مورنزیب کی کہ انہوں نے یہ بھی ضروری نہیں سمجھا کہ وہ ڈی جی پی آر کو اطلاع دے انہوں نے بہر بہر سے ڈیل ماری اور انہوں نے چینل سیون والوں کو دے دیا تو ان سے کہا گیا ربینہ صاحبہ کی طرف سے کہ آپ کچھ ثبوت دیں کچھ شواہد دیں تاکہ پتہ چلے کہ اشتہارات چلیں انہوں نے سکرین شورٹس دکھا دیئے کہ یہ دیکھیں یہ سکرین شورٹس ہیں یہ چلا ہے یہ چلا ہے اس پلیٹ فرم پر چلا ہے اس پلیٹ فرم پر چلا ہے کہ نہ کافی ہے انہوں نے کہا اس طریقے سے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ آ کے ہمیں تصویریں دکھا دیں اور کہہ دیں کہ ہم نے اشتہارات چلا دی ہیں پھر اس کے بعد پتہ یہ چلا ہے کہ مریم اورنزیب نے ان لوگوں کو اپنے گھر پہ بلایا یعنی کہ دانیال گلانی کو اور ربینہ صاحبہ کو جو ڈی جی پی آر تھی ربینہ فضل خان اور ان کو گھر پہ بلا کر کہا وہ جیسا کہ ڈانلڈ لو والی بات ہوتی ہے کہ ڈانلڈ لو نے کہا تھا حاصل مجید خان سے کہ اگر آپ نے حکومت نہ گرائی اور یہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت نہ گرائی گئی تو پھر آپ کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا تو کہا یہ جاتا ہے دسکوپ کی سٹوری یہ کہتی ہے کہ جی مریم اورنزیب نے ان دونوں کو اپنے گھر پہ بلا کر ان کو ڈھرایا دھمکایا اور ان سے کہا کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر آپ کو نتائج بھگتنا ہوں گے مطلب تکبر اس حد تک ہے کہ آپ اس پورے عمل سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا پھر ستنہ اپریل دوہزار چوبیس کو یعنی کی عید الفطر کے بعد جو کنسرنڈ لوگ تھے انہوں نے جیسے کہ ڈی جی پی آر سے تھے وہ ڈائریکٹر کارڈنیشن محمد تارک اسمائل ڈائریکٹر ایڈوٹائزمنٹ عبدالناصر ڈیپٹری ڈائریکٹر ایڈوٹائزمنٹ فینانس سید آفتاب علی شاہ انہوں نے مریم اورنزب کو بتایا کہ یہ بھی اس پر دستخط نہیں کر سکتے اور فنڈز کو نہیں ریلیز کر سکتے کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ سارا الیگل ہے اس پر انویسٹیگیشن ہو جانی ہے نیاب تک معاملہ چلا جائے گا اور ہم تو ایک نئی مشکل میں پھاس جائیں گے تو لہٰذا ہم یہ کام نہیں کر سکتے اچھا دوسری طرف جو ہے وہ ڈی جی پی آر کی طرف سے روبینہ صاحبہ کی طرف سے دانیال صاحب کی طرف سے کہا گیا رابطہ گیا گیا پی آئی ٹی بی کو پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کو خط لکھا گیا کہ جی آپ کے پاس یہ فسیلیٹی موجود ہے ٹیکنالوجی موجود ہے آپ یہ مختلف پلیٹ فارمز پہ دیکھئے کہ کیا یہ اشتیارات چلے ہیں یا نہیں چلے ہیں اور ان کی مکمل تفصیل ہمیں دی جائے کہ یہ اشتیارات جو چلائے گئے ہیں یہ کب چلائے گئے ہیں بیکوز یہ پبلک فنڈز کا استعمال ہو رہا تھا اور وہ چاہ رہے تھے کہ اس کے اندر شفافیت ہونی چاہیے یہ ٹرانسپرینسی ہونی چاہیے یہی صرف ان کا قصور ہے یہ ان کا خط بھی ہے میرے پاس دسکوپ نے اس خط کو بھی ساتھ میں اپنی اس خبر کے جوڑا ہے کہ جو روبینہ صاحبہ کی طرف سے خط لکھا گیا تھا ٹو پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اچھا اب وہ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس کو ویلیڈیٹ کرنا تھا یعنی کہ جاننا تھا کہ واقعے میں یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اور کراس ویریفائی کرنا تھا کہ کیا یہ پندہ کروڑ اپے کے اشتہارات اور اگر چلے بھی ہیں پہلے تو یہ کہ کیا چلے بھی ہیں یا نہیں چلے اور اگر چلے بھی ہیں تو کیا پورے پندہ کروڑ کی مالیت کے چلے ہیں یا نہیں چلے ہیں اور کس طرح کے وہ پلیٹ فارمز تھے کیا وہاں پر جو ہمارا مقصد تھا مطلب ہم نے غربہ کو ہم نے اڈریس کرنا تھا تو جب آپ کہیں بھی کوئی کیمپین چلاتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ سیلیٹ کر لیتے ہیں کہ اس ایج گروپ کے لوگ ہوں اس انکم بریکٹ سے اس انکم بریکٹ کے لوگ ہوں پھر اس کے علاوہ مرد ہوں یا خواتین ہوں جن تک آپ چاہتے ہیں کہ پیغام پہنچے تو وہ ساری تفصیلات بھی وہ چاہتی تھیں کہ تاکہ ایک ایک چیز کے بارے میں پتا چلے بعد میں جواب پھر ان سے پوچھ لیا جائے گا نیب تک جب یہ معاملہ جائے گا جو کہ ہم شور کے اب جائے گا تو وہاں پر جانے پر ان کو بھی بلائیا جائے گا ربینہ صاحب کو بھی بلائیا جائے گا دانیال صاحب کو بھی بلائیا جائے گا تو وہاں پر کس مو سے یہ جائیں گے اور کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا تو وہ اپنا کام صرف ٹھیک سے کرنا چاہ رہے تھے اس کے علاوہ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ بڑے خاص لوگ ہیں جو یہ گروپ ہے چینل سیون پرائیوٹ لیمیٹڈ جو ہے یہ بڑا خاص گروپ ہے مریم اورنزیب کا اور جب یہ اٹھارہ ماہ کی حکومت تھی جس کا میں نے شروع میں آپ کو حوالہ دیا یاد ہے نا آپ کو بالکل آغاز میں میں نے وی لوگ کے بتایا کہ میں نے حوالہ دیا ہے کہ اٹھارہ ماہ کی حکومت میں یہ وفاقی وزیر اطلاعات بھی رہی مریم اورنزیب تو وہ میں نے اسی ورے سے دیا ہے کہ اطلاعات یہ بھی ہیں اور دسکوپ یہ بھی کہتا ہے کہ اس اٹھارہ ماہ کے ٹینئور میں دو عرب کے اشتیارات دو عرب کے اشتیارات جو ہیں وہ چینل سیون کو دیئے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی کمپنی ہے انٹر لنک کے نام سے یہ دونوں ہی بڑی پسندیدہ ہیں مریم اورنزیب کی اور ان دونوں کو ہی تمام تر پروسیسز کو اگنور کرتے ہوئے تمام تر جو قوائد ہیں ان کو رد کرتے ہوئے ان کو مسترد کرتے ہوئے ان کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہوئے مریم اورنزیب نے یہ اشتیارات پہلے بھی چلوائے دو عرب روپے کے آپ ذرا سوچیں دو عرب روپے کے اٹھارہ ماہ میں اشتیارات اور ابھی بھی آپ نے یہ اشتیارات جو پنہ کروڑ روپے کے دی ہیں یہ چند دنوں کے تھے چار پانچ دنوں کے اشتیارات تھے جو کہ مریم اورنزیب کی طرف سے چلائے گئے یہ مارچ کے مہینے میں تھے اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا عید سے پہلے اس کی پیمنٹ کر دیں اور ایک اور چیز بھی اس میں کی کہ جب یہ ابھی الیکشن سے پہلے وہ اشتیارات چلے نا مختلف پلاتفارمز پہ کہ جی پرائم منسٹر نواز شریف پرائم منسٹر نواز شریف تو وہ بھی انہی کے ذریعے مریم اورنزیب نے چلائے میں تو کہوں گا کہ میڈم چیف منسٹر کو چاہیے کہ جو ان کی خاص سینئر منسٹر ہیں وہ کن کاموں پر لگی ہوئی ہیں کیا کر رہی ہیں یہ کرپشن کا سیدھا سیدھا کیس ہے اور اس میں جو اب تک کے ایوڈنسز سامنے آئے ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ جی یہ اس کے اندر لین دین ہوا ہے کہ یعنی کہ جس طرح یہ کہ اگر پندرہ کروڑ ہے تو بھائی اس میں دو کروڑ ہمارا ہے یا تین کروڑ ہمارا ہے یا چار کروڑ ہمارا ہے باقی آپ رکھ لی جائے گا ورنہ تو پروسس یہ ہوتا ہے کہ آپ بلاتے ہیں مختلف ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو کہ آپ ہمیں ہماری اس کیمپین کو کیسے چلائیں گے اور اگر ہم آپ کی کیمپین کو دیتے ہیں یہ کیمپین ہم آپ کو دیتے ہیں آپ کی کمپنی کو دیتے ہیں تو آپ ہم سے کتنا چارج کریں گے یہ کتنے میں آپ کیمپین چلوا دیں گے یہ ہوتا ہے طریقے کر سب آکے اپنی پریزنٹیشنز دیتے ہیں اور پریزنٹیشنز دینے کے بعد پھر اس پر فیصلہ ہوتا ہے کہ بھائی کس کی پریزنٹیشن ٹھیک تھی کون سی کمپنی ٹھیک ہے کس کمپنی کے جو کیٹنشلز ہیں جو ان کی کمپنی کے سارے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہیں آتھینٹک ہیں ایک نمبر کمپنی ہے دو نمبر کمپنی نہیں ہے تو ان کو یہ کام دیا جا سکتا ہے بغیر کسی تعلق کے میں آپ کو یہاں پر ایک اور بات بتاؤں کہ یہ سن دوہزار آٹھ سن دوہزار نو کی بات ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی سینٹر میں وفاق میں اور اجاز حسین جاکھارانی صاحب جن کا تعلق جاکباباد سے ہے ایم اے تھے اور فیڈل منسٹر فور ہیل تھے تو ایک کمپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کمپنی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ ان کے پاس گئی اور جا کر انہوں نے اس طریقے سے اپنی پریزنٹیشن دی تو آخر میں پھر وہ تمام ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں سے چونکہ کسی ایک نے پک ہونا تھا اور یہ کام چلتا ہے بہت زیادہ چلتا ہے تو اجاز جاکھارانی کے جو دائیں بائیں کھبے سجے لوگ تھے انہوں نے ان ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے کہا کہ بھائی ہمیں اتنے پیسے ہمیں دینے ہوں گے انڈر در ٹیبل یہ ہماری آپ کی ڈیل ہوگی اگر آپ ہمیں اتنے پیسے دیں گے تو ہم آپ کو یہ پوری کیمپین دے دیں گے تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ وہ ایک پروسس کو فالو کرنا ہے سب کو بلانا ہے سب سے کہنا ہے بتاؤ یہ کیسے چلاوگے کتنے میں چلاوگے کتنے میں چارج کروگے کیونکہ سرکاری فنڈ سے پبلک فنڈ سے یہ پیسہ جا رہا ہے کسی کی ذاتی جیب سے نہیں جا رہا کوئی پی ایم ایل این کا اپنا پارٹی کا فنڈ نہیں ہے یہ مری مورنزیب کیا کوئی اپنا ذاتی اکاؤنٹ سے یہ پیسے نہیں جا رہی ہیں یہ پبلک منی ہے تو اس کا آپ کو تو جواب دینا ہوگا اور ابھی آپ کی حکومت کو بنے وی با مشکل دو ماہ ہوئے ہیں اور اس سے پہلے اسلامباد میں بھی جب آپ فیڈل منسٹر فور انفرمیشن تھیں تو تب بھی بہت سے ایسی اطلاعات موصول ہوتی رہی ہیں کہ وہاں پر بھی یہ کام چلا ہے اور دبا کر چلا ہے یہ کام تو اس پر تمام جو ادارے ہیں کنسرن ادارے ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ کہ مری مری مورنزیب کے اس معاملے کو اگنور کریں گے مسترد کریں گے صرف اس ورح سے کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے پنجاب میں اور آپ کے والد صاحب نے خاص طور پر ان کو آپ کے ساتھ لگایا ہے کہ آپ کی مدد کریں اور معاملات کو سیدھا کریں تو سمجھیں کہ جو آپ کی کوئی چھوٹی سی بھی ننی منی سی تن کا برابر بھی اگر کوئی آپ کی کوئی پیچھے امید بچی ہے کہ آپ دوبارہ مقبول ہوں گے اور پھر حکومت بنائیں گے کبھی کسی دور میں مقبولیت کی بنیاد پر تو سمجھیں وہ بھی سب گیا وہ بھی سب فارق ہو جائے گا کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ کو اگر آپ نے اس معاملے کو اگنور کر دیا اور ایک اور آخری بات میں یہاں پر کہہ دوں کہ اگر آپ نے اس معاملے کو اگنور کیا تو سب یہی سمجھیں گے کہ آپ اس کی حصے دار ہیں آپ کبھی اس میں کٹ ہے آپ کبھی اس میں کمیشن ہے اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجئے اجازت اللہ نکے بات